ایک قبر سے خود مردے نے نکل کے قبر کے اندر کا حال بتایا قبر کا نرونی منظر بتایا کہ آخر قبر کے اندر ہوتا کیا ہے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے کیسے کرتے تھے قبر پہ جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے قم بی اذن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے وہ مردہ فوراں یہ قبر کے اندر سے نکلتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کا جواب دے دیا کرتا تھا تو ایک مرتبہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا اور آ کر کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام فلا فلا بڑی پرانی قبریں آپ مہاں چلئے اور مہاں چل کے اس قبر سے کسی مردے کو زندہ کرو جب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام پہنچے اس قبر پہ جہاں پر وہ لوگ لے کر گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم بی اذن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے تو فوراں یہ قبر پھٹی اور قبر کے اندر سے مردہ نکل کے باہر آیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا گزری تمہارے اوپر کیا بیٹی قبر کا اندرونی منظر مجھے بتاؤ تو وہ مردہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بڑا ظلم ہوا مجھ پر جو آپ نے مجھے قبر سے جگہ دیا کہا کہ کیوں کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ مجھ سے قبر کے اندر کا حال پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جب ملک الموت نے میری روح کو نکالا تھا اس وقت جو مو کر ہوا ہوا تھا سیکلوں سال گزر چکے ہیں ہزاروں سال گزر گئے ہیں آج بھی میرا مو اسی طرح سے کڑوا ہے موت کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کے درد سے آج تک میں گزر رہا ہوں آپ مجھ سے قبر کے حال تو پوچھ رہے ہیں آخر موت کے وقت کی تکلیف کے بارے میں سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں جبکہ اب تک مجھے اس موت کا جو ذائقہ تھا جس کو قرآن کل نفسی زائقت الموت کہہ رہا ہے وہ ذائقہ وہ ٹیسٹ ابھی تک میرے مو کے اندر ہے اور میں اس ذائقے کی کڑواہت کو محسوس کر رہا ہوں اسی علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو کہا میں نو علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں نو علیہ السلام کب کے ہیں آدم علیہ السلام کے بس بعد والے زمانے کے نو علیہ السلام حضرت نو کے والد لامق متو شالح ان کے والد ادریس ان کے والد یریز ملالیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام یہ پانچھے واسطوں سے پانچھے پیڑی کے بعد آدم علیہ السلام ہیں تو اب آپ یہ سمجھنے کہ ان کے پوتوں کے پوتے حضرت نو علیہ السلام ان کا بیٹا جو سام ہے وہ اس دور کا عیسی علیہ السلام کب کے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے یعنی باست کہلیں پیدائش کہلیں یا آقا علیہ السلام کا وسال کہلیں اس وقت سے دو ہزار سال پہلے عیسی علیہ السلام آئے ہیں اٹھارہ سو سال پہلے تو کتنا طویل عرصہ تقریباً چھ سات ہزار سال کا فاصلہ اور وہ شخص کہہ رہے کہ میرا مو جو کڑوا ہوا تھا روح نکلتے ٹائم وہ کڑواہت آج تک میں قبر کے اندر محسوس کر رہا ہوں پھر چونکہ آقا علیہ السلام نے بتلایا کہ قبر کے اندر جب کوئی بندہ گناہگار ہوتا ہے فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کھرا نہیں اترتا ہے تو فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتیار ہوتے ہیں وہ ہتیار اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاہ تاتوسرا ساتھویں زمین کے اندر چلا جائے گا قیامت تک ان کے اوپر چلتا ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھول دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کو تمہارے اوپر آیا کر دے کھول دے لیکن اگر تمہارے اوپر اللہ نے قبر کے عذاب کو کھول دیا اور قبر کے اندر کا منظر دکھا دیا تو تم میں سے کوئی شخص اپنے مردوں کو نہیں دفنائے گا قبر کے قریب سے نہیں گزرے گا تو اس لیے پھر امتحان ہی نہیں رہتا امتحان تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ایمان لیاو قرآن کے اوپر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد کی جو بھی سزائیں جزائیں ہیں ان کو ماننا ہی ایمان ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ لوگوں کے سامنے قبر کا عذاب آئے لیکن قرآن کریم کی روح سے اور آقا علیہ السلام کے حدیثیں ثابت ہیں کہ قبر کے اندر بڑا خطرناک عذاب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوقات قبر کے عذاب کو سنتی ہیں اور اس کو محسوس کرتی ہیں اور آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں ایسے ہتیار ہوتے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں کہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہا تاتو سرہ ساتویں زمین کے اندر گز جائے قیامت تک اس گناہگار کے اوپر بے نمازی فاجر کے اوپر قبر کے اندر چلتا رہتا ہے سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتین بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں